سردی سے بچاؤں کے لیے ہسپتالوں میں لوہیکین کے لیے شیلٹر بنائے جائیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت لاہور کے بڑے ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ فاروق حمزہ سے جی فاروق حمزہ بتائیے گا فیصلہ کیا گیا ہے نئے شیلٹرز بنائے جائیں گے کب تک اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں آنے والے جو مریض ہیں اور ان کے لوہیکین کے لیے شیلٹر ہومز بنائے جائیں گے محکمہ سہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس مسئلوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا اور جلد جلد شیلٹر ہومز بنائے جائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس میں جس میں مختلف ہسپتالوں کے ایمینس صاحبان نے بھی شرکت کی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اتدائی مرحلے میں نہور کے چار بڑے ہسپتالوں میں مریضوں کے لوہیکین کے سردی سے بچاؤں کا احتمام کیا جائے گا جناس جنرل سرپسید ہسپتال اور کارڈیالو جنسی دور میں ایک ہفتے میں شیلٹر بنائے جائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ راول پنڈی کے ہوتی فیملی ہسپتال میں دی مریضوں کے لوہیکین کے لیے شیلٹر ہوم بنائے جائیں گے اجلاس میں ہسپتالوں کے ایمینس صاحبان نے شیلٹر کے لیے جگہوں کی نشاندہ ہی بھی کیا اس موقع پر یاسمین راشد کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیر اعظم عمران خان کی بیئن کے مطابق شیلٹر بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جلد از جلد شیلٹر ہوم بنا دی جائیں گے بہت شکریہ فائروک حمزہ آپ کا